اللہ اللہ ہمیشہ سے زندہ تھا زندہ ہے زندہ رہے گا ہمیشہ سے قائم تھا قائم ہے قائم رہے گا الحی القیم نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے لا تأخذہ سنتم ولا نوم اس کی مثل کوئی چیز نہیں لیسا کا مثل ہی شئی اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے تبارک اللذی بیدہی الملک وہو علا کل شئی قدیل جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے اذا قضا امرا فانما یقول لہو کن فیکون وہ ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علا کل شئی قدیل انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے سچا ہونے کی ایک سادہ سی دلیل کہ ہمارا نبی سچا نبی ہے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو صرف چار لوگ تھے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ اور جناب زہد چار لوگ تھے اور اب عربوں کی تعداد میں دیر عرب سے زائد لوگ ہیں جو آپ کو مانتے ہیں تاریخ میں بڑھتے ہی گئے ماننے والے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے ہیں جھوٹ زیادہ دیر چل سکتا نہیں اتنا لمبہ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے ماننے والوں کی تعداد کا بڑھتے جانا صرف یہ ہی نہیں کہ ماننے والے بس آپ کے لئے جتنے جانی سار آپ کے ماننے والے ہیں کسی اور نبی کے امتی اتنے جانی سار نہیں ہیں تو یہ آپ کی سچائی کی دلیل ہے اروہ بن مسعود سقفی میں سلموضو کی طرف آتا ہوں صرف ایک مثال گیا نا صلح دیبیہ کے موقع پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کرتے کرتے ہاتھ بڑا بلند کریں بتیجے نے تلوار کا دستہ مارا بتیجے نے چچے کو مارا ہاتھ نیچے کر اگر آئندہ ایسے اوپر ہاتھ کیا تو کٹ کے رکھ دوں گا ہے نا فداکاری تو پھر چچے نے بڑی تانے دی یہ تو وہ ہے تیرا فلان کام میں نے کیا قتل سے تیری جانے میں نے چھڑوائی اور آج باتیں کرتا ہے تو یہ میرے نبی کی سچائی کی دلیل ہے کہ آغاز ہوا تو چار ماننے والے اور دن بہ دن بڑھتے گئے عربوں کی تعداد میں آج ماننے والے موجود ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پیارا نبی سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبی پہ لاکھوں کروڑوں انگنہ درود و سلاموں سورہ علی امنان کی چند آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کی روشنی میں بات ہوگی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو وَجَنَّتِنَ اَرْضُحَ السَّمَابَاتُ وَالْأَرْضِ اور اس جنت کی طرف بھی جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو متقین کے لئے تیار کی گئی ہے قرآن کریم کہتا ہے جلدی کرو بخشش کی طرف لیکن ہمارا کیا ہے باقی کاموں میں جلدی ہے تین کے کامیں بڑا وقت پڑھ لیں گے ہنجی بڑی عمر پڑی ہے پڑھ لیں گے فلان ذمہ داری کر لیں فلان کام کر لیں جو ہماری سوچ ہے اس سے ہٹ کے ہمیں جو ہے نا وہ قرآن کریم نے سوچ دی ہے اب دیکھیں اس پہ ذرا گھور کرنے کی بات ہے اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو بخشش نتیجہ ہے ریزلٹ ہے مسبب ہے سبب عمل ہے جس کے کرنے سے بخشش ہونی ہے تو یہ قرآن کا ایک انداز اور اسلوب ہے کیا اشارہ کیا ہے توبہ تم کر لو بخشش یقینی ہے ہنجی بخشش کے ذکر کر دیا نا تو یہ قرآن کا بلاغی پہلو ہے یہ حکیمانہ اسلوب قرآن ہے کہ دیکھیں بخشش کا ذکر کیا اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو کافر ہے اسلام قبول کرے اللہ معاف کر دے گا شرک کرنے والا ہے شرک کو چھوڑے اور توحید کو اپنا لے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کناہگار ہے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ماں باپ کا نافرمان ہے فرما برداری اختیار کر لے بخشش ہو جائے گی یعنی کوئی بھی گناہ ہے بے نمازی ہے نماز شرک کر دے جھوٹ بولنے والا ہے سچائی کی طرف آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِمْنِ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو یہ عامال جن سے بخشش ہوتی ہے تم کر لو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَّنَا فتنہ کے آنے سے پہلے پہلے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک عامال کرنے میں جلدی کر لو کیونکہ فتنوں کی حالت یہ ہوگی جیسے اندھیری رات ہے کہ پہلے اندھیرہ کم ہوتا ہے پھر زیادہ پھر زیادہ ٹائم اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندھیری رات کی تاریخی اس کی ڈاک نیس اس کا اندھیرہ بڑھتا جاتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا فتنے بڑھتے جائیں گے فتنے مراد ایسے حالات پیدا ہوتے جائیں گے نیکی کرنا مشکل ہوتا جائے گا تو آپ دیکھ لیں نا ایک بہت بڑا فتنہ مسروفیت کا بھی فتنہ اس دور میں ہے کہ نہیں فارغ وقت ہی نہیں ہے تو پہلے کتنے کتنے فراغت ہوتی تھی جی اب وہ حال ہی نہیں تو یہ بھی تو ہے نا پہلے مسجدوں میں بیٹھ کے فرائض کے علاوہ اب بڑا خوش قسمت وہ بندہ ہے جو فرائض ہی پڑھ لیتا ہے یہ حال نہیں بن گئے تو فتنے بڑھ گئے نا فتنے کیسے بڑھے ہم نے مسنوئی زندگی اختیار کر لی جب آرٹیفیشل لائف ہے تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں رہنا ہے زندگی گزارنی اس کے لئے دور لگی ہوئی ہے تو فتنے تو ہم نے خود پیدا کر لی ہے نا مکان اس طرح کا ہو شادی کرنی ہے تو فلان جگہ پہ ہو گاڑی رکھنی ہے تو اس طرح کی ہو فلان چیز ہو کتنی چیزیں بڑھائی ہیں پھر اس کے علاوہ ہمارے خود اخراجات ہر بندے نے موبائل کا خرچہ لے لیں گاڑی ہر بندے کی لگ گئے اس کا خرچہ لے لیں اس طرح گیس ہے فلان بجلی ہے اب گرمیوں میں ایسی بغیرہ کا ہے سردیوں میں فلان کتنی ہم نے چیزیں بڑھا دی تو ان کو پورا کرنے کے لیے دعوڑ لگی ہوئی ہے نا فتنے تو بڑھا دی ہے نا خود ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک کام کرنے میں جلدی کر لو ایک حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے ایسی بیماری مرزم مفنیدہ مفسیدہ جو جسم کو خراب کر دے ایک بندہ خود تکلیف میں ہے ہے جی اس کو کسی چیز میں لذت رہتی ہے پھر نہیں مسلسل اس کے جسم میں دھرد ہے یا بے چین ہے تو مرزم مفسیدہ وہ جو صحت مند آدمی کے عمل میں لذت ہے وہ ایسی بیماری والی کے عمل میں لذت نہیں ہے آپ نے فرمایا او مرزم مفسیدہ او غنم متغیہ ان کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو ایسا عمل جو بندے کو سرکش بنا دے مال زیادہ تر مالدار لوگ جو ہوتے ہیں فتنوں میں پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے نا لائف سٹائل بدل جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے سوچیں بدل جاتی ہیں مال آگیا تو چاہتا ہے معاشرے میں میری پہچان ہو سیاست میں عصہ لے گا یا کسی اور چیز میں آگے بڑے گا ہے نا پہچان ہو تو جب یہ چیز سوچ بدلے گی تو ساتھ کام بھی بدل جائے پھر مالدار آدمی کو ہر بندہ محفلوں میں بلائے گا رشتہ دار بھی بلائیں گے نہ جائے گا لو جی آکڑ بڑی ہیں مجبوریاں بڑی مان جائیں گے تو عبادت کے لئے ٹائم کم ہوتا جاتا ہے نا پھر او گنب متگیا پھر سرکشی بھی آ جاتی ہے اپنے لائف سٹائل کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں وہ ایک دوست ہی تھے نظام آباد میں یہ چودری برادران میں سے تھے ان کا ایک دفعہ اس نے ویسے کسی کو گالیاں دے رہا تھا عام بندے کو تو مجھے کہتا ہم سب انہوں گالیاں کٹ دے رہی تھے سندھے رین دے دیں جو دراہت قائم رکھنے کے لئے ایم ہی تو ہوا نا ایک سٹینڈر سٹینڈر قائم کیا کہ جی ہمارا یہ میار ہے نا کہ ہم نے ایسے ہی ڈیل کرنا ہے وی آر بون ٹو رول سوچ ہے نا کہ ہم تو حکمرانی کے لئے پیدا ہوئے ہیں تو جب یہ کیفیت ہوگی تو اس کے ساتھ پھر عامال بھی بیسے ہی آئیں گے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غنم متغیا ایسی ایسا مال جو سرکش بنا دیں ہاں وہ مال جس سے بندہ سلح رحمی کرے مچدے بنائے مدرسے بنائے غریب غربہ کے ساتھ تعاون کرے معاشرے میں اصلاحات کرے خدمت خلق کرے اپنی بھی اچھی زندگی گزارے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ نعمت کے اثار بندے پر نظر آئیں تو وہ تو نعمت ہے باقی طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے المؤمن القویو خیل من المؤمن الزعیف طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو اگر تو سوچ صحیح ہے فکر صحیح ہے تو پھر تو مال بہت بڑی نعمت ہے بلکہ قابل رشک ہیں دو بندے ایک صاحب علم ایک صاحب مال جو مالدار ہے اچھے کاموں پر مال خرچ کر رہے ہیں وہ قابل رشک ہے کیا مطلب کہ یہ اللہ مجھے بھی ایسا مال دے ایک بندہ علم والا ہے علم سے وہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو اچھے مشورے دے رہا ہے لوگوں کے مسائل خاندانوں کے مسائل دوسرے چیزیں حل کر رہے ہیں اچھی باتیں بتا رہے ہیں علم بھی تو اقل ہے نا دھنائی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں شرق سے بچا رہے ہیں توہید کی باتیں بتا رہے ہیں تو یہ بھی نعمت یہ قابل رشک ہے تو دو چیزیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توٹل ساتھ ہیں ان میں سے دو ہو گئی بیماری جو جسم کو خراب کر دے اس کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ نیکی کرو پھر اسی طرح ایسا مال جو سرکش بنا دے او فقر منسیہ یا ایسی غربت جو بندے کو سب کچھ بھولا دے غربت بہت بڑا فتن ہے غریبی ایک بندے نے مکان کرائے پہ یا کرائے دینے ہو آمدن کوئی ہو نا ہنجی بل بھی ادا کرنے ہو کرزے بھی اٹھائے ہو سکون ہوتا ہے نہیں ہوتا سب کچھ وہ غربت بلا دیتی ہے پاز بندے ایسے مایوس ہوتے ہیں ایک دو چار کاروبار شروع کیے نکام ہو گئے کہ وہ ہر چیز سے ہی مایوس حتی کہ اللہ سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں دیکھنے میں آتا ہے گئی لوگوں کا ایسا مشاہدہ ہوا ہے تو او فقر منسیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی غربت جو بنا سب کچھ بلا دے تو یہ وہ چیزیں ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان سے بچائے بندہ خود نہیں بچ سکتا یہ اللہ کا فضل ہے تو بچتا ہے او حارم مفنیدہ ایسا بڑھاپا جو سب کچھ بلا دے سٹھیا دے رستہ بول جاتا ہے اپنی ضروریت زندگی بندہ بول جاتا ہے گفتگو شروع کی آگے پیچھے کیا ہے یاد نہیں رہتا تو قرآن کی آیت کی وضاحت کر رہا تھا اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو تو یہ وہ فتنے ہیں ان کے لپیٹ میں آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ پھر آپ نے فرمایا او موتم مجہیزا یہ اچانک موت توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا آج کا دیکھیں نا کتنے اسباب ہیں اچانک موت کے بڑے اسباب پیدا ہو چکے جہاں سائنس نے بڑی سہولتیں دی ہیں اسباب بڑے یہ پچھلے دنوں سلنڈر پھٹا ہو گوگی میں بند ایکسپائر ہو گیا ہے یہ روڈ ایکسی رہن یہ پلین کلیشز کیا کیا کچھ اور ہے یہ پھر آج کل کچھ بھی ہو کرونا کوئی کہتا ہے جی وہ شوائیں ہیں یا وہ وائرس ہے بیماری ہے نا دیکھنے میں آ رہا ہے نا تو یہ بھی ایک موت کا سباب بڑا ہے نا تو موت نے تو نانوے طرف سے گیرا ہوا ہے ایک ہی طرف ہے زندگی کی بچتے بچتے بندہ گزارے ہیں کتنی دیر بچے گا اچانک موت کے آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ نیک عمال کر لو ان فتنوں سے بچو پھر یا دجال اور دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس سے پناہ مانگتے تھے اللہم اینیوز بکا من فتنہ تی المسیح دجال پیدا ہو چکا ہے بلکہ جسوسیاں کرتا ہے حالات بقاعدہ اس کے جسوس ہیں اور حالات پر نظر ہے اس کی انسان ہے فرد وائد ہے یہ جو حدیث میں ہے نا کہ اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں اس کی کوئی معنویت ہے کیوں جی معنویت ہے نا ہمارے نبی کا ہر عمل حکمت پر ممنی ہے اب اس کے کیا فتنے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے جو اب بھی ہم پناہ مانگتے ہیں نا نماز میں اس کا مطلب ہے کہ اس کے فتنوں کے کچھ اثرات ہیں یا پیس بھی ہم پناہ مانگ رہے ہیں یہ دو چیزیں ہیں نا تو آپ نے فرمایا دجال جو بترین غائب ہے سب سے بڑا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا یہ قیامت اچانک آ جائے تو ان چیزوں سے پہلے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیک آمال کر لو اور اگلا حصہ اس آیت کا یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَنَّتِ نَرْضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اس چندت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس اللہ کی رضا مانگیں جنت نہیں مانگنی چاہیے ایک حد تک تو ٹھیک ہے اگلی بار ٹھیک نہیں رضا بھی مانگیں جنت بھی مانگیں رضا اور جنت کوئی اپوزیٹ نہیں ہے اللہ راضی ہوگا تو نعمتیں دے گا وہ سمد ذات ہے نعمتیں کوئی اللہ کے اوپر بوجھ تو نہیں انسان پہ ہو سکتا ہے انسان پہ بس ہے کیوں جی اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اگر آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ سب کو ان کی تمنا عارضوں کے مطابق دے دے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی ایک انگوشت انگلی سمندر کے پانی میں ڈبو دیں اور انگلی کے ساتھ پانی لگ جائے اور سمندر کے پانی میں کمی آ جائے کیا کمی آئے گی اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی اگر یہی بات ہوتی کہ صرف رضا مانگنی ہے تو ہمارے نبی یہ نہ کہتے کہ جب مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو رضا ہو ساتھ نعمتیں بھی مانگیں مقصد اللہ کی رضا ہے تو فرمایا اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے نیک آمال کرو جو انسان کو جنت کی طرف لے جائیں دعا بھی کریں ساتھ عمل بھی کریں ساتھ توبہ بھی کریں یہاں پر ایک بات قابل غور ہے وہ یہ ہے مختلف تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں یہ آیت لکھی ہرکل کو ہرکل روم کا بادشاہ تھا اور عیسائی تھا عیسائی ظاہر ہے الہامی دین کو ماننے والے ہیں عیسائی یہودی مسلمان یہ الہامی ادھیان کو ماننے والے لوگ ہیں ان کی بنیاد وہی ہے آگے الگ بات ہے کہ انہوں میں غلطیاں پیدا ہو گئیں ہمارے اسلام کی بہت بڑی نعمت کوئی بھی مسئلہ قرآن میں دیکھ لو محفوظ ہے حدیث محفوظ ہے سنت محفوظ ہے ان کے پاس یہ سہولت نہیں دنیا میں کسی مذہب اور دین کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کسی دین اور مذہب کے ماننے والوں پر یہ انام نہیں ہے جو ہمارے اوپر انام ہے ہمارا قرآن محفوظ ہے سنت اور حدیث محفوظ ہے کوئی بھی مسئلہ اس میں دیکھ لیں مولوی میں دوسرا تیسرا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کرائیٹیریا قسوٹی قرآن و سنت ہے یہ صرف اس امت پہ انعام ہے اب ہرکل کہتا ہے جی دو لے دیکھو جنت اس کی چڑھائی اسمانوں اور زمین کے برابر ہے حالانکہ وہ ایسائی تھا اس کا اعتراض نہیں منتا تھا کوئی دہریہ کرتا کوئی الہامی دین کو نہ ماننے والا کرتا تو اور بات تھی کہتا ہے لو جی یہ کیا ہو گیا اگر جنت اتنی چوڑی ہے تو دوزہ کدھر گئی یہ اس نے اعتراض کیا اللہ اکبر اللہ کو سپیس کی کوئی پرابلم نہیں خلا کی کوئی پرابلم نہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن کدھر جاتا ہے جب دن آتا ہے رات کدھر جاتی ہے یکویر اللیلہ والنہار اس کے اوپر بقاعدہ سائنسی تحقیقات موجود ہیں کہ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے دن کو رات پہ کیا قیفیت ہے وہ سائنس دانوں نے اپنی صلاحات میں کوشش کی ہے اس کو واضح کرنے کی تو جس طرح رات کے آنے سے دن غائب ہوتا ہے دن کے آنے سے رات غائب ہوتی ہے وہ اللہ قادر ہے کہ جنت کو بھی رکھ دے جہنم کو بھی ایک سائن پہ رکھ دے وہ قادر ہے تو پھر جیسے میں نے شروع میں عرض کی اللہ کو سپیس کی کمی کی کوئی پرابلم نہیں خلا کہ جنت کے لیے الگ خلا دوزق کے لیے الگ جگہ جگہ کی کمی کی اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ ان اللہ اللہ کلی شین قدیر ہے تو لہٰذا دو باتوں کا حکم ہے کیا جی ایک تو وہ آمال جلدی کریں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں دوسرا جنت کے حصول میں بھی جلدی یعنی دعا کریں مانگیں وہ آمال جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں وہ کریں تو پھر یہ دو چیزوں کا حکم ہے تو آگے اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرماتے ہیں اوئدت للمتقین یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اوئدت پاسٹ ہے جی ماضی ہے تیار ہو گئی جنت تیار کر دی گئی ہے کیسے ہوئی وہ اللہ کو پتہ ہے بس حدیثوں میں وضاحت موجود ہے جتنی موجود ہے اتنی مانے جو چیز اکل میں نہیں آتی وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اوئدت للمتقین متقین کے لیے تیار ہوئی کون سے متقین اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ بندہ مرتے وقت جب موت آئے گی تو یہی محلت مانگے کہ یا اللہ مجھے محلت دے میں تیری راہ میں مال خرچ کروں تو یہ ہے اتنا بڑا یہ عمل تو اللہ کے نیک بندے اپنا پیٹ کٹ کے بھی جو ہے وہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی کہ ابو طلح تو خود بھوکے رہے مہمان کو کھلا دیا ہے کہ نہیں یہ ہے کہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگ حالی میں بھی اللہ کے نبی کا مہمان ہے خود میاں بھی بھوکے ہیں اس کو کھلا دیا اللہ نے قرآن اتار دیا وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَ قرآن میں تعریف نازل کر دی تو یہ اللہ کے نبی کی تربیت کا اثر تھا کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے دی آج حالات کیا ہیں آج حالات یہ ہیں کہ بڑا مال ہونا تو غریب کے لئے بجڈ نہیں اپنے اس نے بجڈ ایسے سیٹ کر لیتے ہیں کمیٹیاں اپنے ٹارگٹ اتنے ہوتے ہیں کہ غریب کے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط ہے سوچ اپنی تنخواہ ہے یا اپنا کاروبار ہے کچھ بھی ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے غریب رشتہ داروں کے لئے آج کل تو قطع رحمی بہت زیادہ ہے امیر ذرا رشتہ دار ہو جائے تو غریبوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک اور بڑی بات ہے نا معاشرے میں سوچ درست نہیں غریب بات سمجھتے ہیں یہ امیر کی وجہ سے میں غریب ہوں بھئی نصیبہ ہر ایک اپنا اپنا ہے لیکن جس کو اللہ نے نوازہ ہے اس کو درگزر کرنا پڑتا ہے جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں جس ٹہنی پہ پھل اس کو جھکنا پڑتا ہے پھل والی ٹہنی کو جھکنا پڑتا ہے جو صاحب نعمت ہے وہ جھکا رہے گا تو عروج ہے اور اگر وہ اپنے غرور میں آ گیا تکبر میں آ گیا پھر ہی زوال آتا ہے نا اگر دوام چاہتا ہے نعمت کے لئے تو پھر ان خامیوں سے بچے تو بارحال اپنے بجڑ میں یہ ایسا ضرور رکھے کہ غریب غربہ کے لئے خرچ کرے ایک مندے کا عمل ضروری نہیں ہے کہ علماء عام مندے بھی بعض دفعہ ان کی عمل ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اچھے ہوتے ہیں سب کے لئے آئیڈیل ہوتے ہیں سب کے لئے مثالی ایک مندے کا کہیں پڑھا کہ جی کہتا ہے میں گھر سے نکلتا ہوں یہ پانی کی بوت نے دو چار ایکسٹرہ لے لی کہ غریب دیکھا کوئی سائیکل اولا اس کو کہا پی لو یہ طریقہ ہے کوئی زورت مد کوئی کسی کو فلان چیز لے دی فلان یعنی بجڑ میں اس نے رکھا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں بتیجو بھانجو کو دیکھیں شریکہ برادری میں ان سے ٹس لینا رکھیں کہ وہ پکھے مار دنے تے چنگ ہے دوسروں پہ نہیں نہیں در گزر کرنا یہی تو بات ہو سکتا ہے بڑی زیادتی ہو سکتا ہے بڑی تکلیفیں پہنچی ہو دل میں بڑے زخم ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ عام نارمل بحالی کرے لیکن اتنی بحالی رکھے کہ ان سے بھلائی کرے ٹھیک ہے سمجھتا ہے کہ جب بھی ملنا اس نے تکلیف ہی دینی ہے اپنا ذین بنا لے کہ میں نے ایک حد میں رہتے ہوئے بھلائی کرتے رہنا ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے سوچ تو بنائے اگر یہ ذین ہو گیا بن گیا تو پھر سمجھیں کے فائدہ ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی خوبی ہے خوش حالی میں بھی تنگ حالی میں بھی اللہ کی رہا میں مال خرچ کرتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں غصہ زیادتیوں پہ ہی پیا جاتا ہے کہ جب کسی کی طرف سے زیادتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میں چھوٹی تحمت لگ گئی الزام لگا اور الزام لگانے والوں میں وہ بندہ بھی شامل ہو گیا جس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تعاون کرتے تھے اس کے گھر کا بجڑ ان کے تعاون سے چلتا تھا وہ بھی شامل ہو گیا پھر اللہ نے جب قرآن اتار دیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی سچائی اللہ نے قرآن میں اتار دی اللہ نے خود گواہی دی کہ امی عائشہ صدیقہ سچی ہیں پاک دامن ہیں کائنات کی واحد یہ خاتون ہیں واحد ہستی ہیں جن کی سچائی کی گواہی رب رحمان نے دی ہے جب سچائی کی گواہی آگئی اللہ تو یہ حال ہے کوئی ہمارے بچے کو تھپڑ مار جائنا تو ہم بولنا چھوڑ دیتے ہیں یہ تو بات ہی بہت بڑی ہے رشتہ لینا دینا ذرا سا انکار ہو جائے رشتہ داری ختم کیوں ہوتا ہے کہ نہیں حالان کہ ابھی کہتے ہیں چلو صحیح یا غلط ہو تا تحقیق بعد میں کہ جوڑے اوپر بنتے ہیں اسمان پہ کہتے ہیں نا لوگ تحقیق کو چھوڑیں چلو اسی کو مانیں تو جب پتہ فیصلے اوپر ہوئے نراز کے کیوں کر دیتے ہیں مرنا جینا ختم نہیں ہو جاتا رشتہ مانگا نہیں ملا رشتہ دیا نہیں لیا مرنا جینا ختم یہ چیزیں برداشت کر کے چلنا یہ اسلام چاہتا ہے یہ بیان کرنی میرے لئے بھی آسان ہے آپ کے لئے سننی آسان ہے عمل میں یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں آسکتی نہ میں اللہ کی توفیق کے بغیر ان پر عمر کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں اس کی توفیق اللہ ہمیں ازمائشوں سے بچائے اللہ فتنوں سے بچائے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے رزق کے معاملے میں آسانیہ پیدا کرے ہماری اولاد ہمارے لئے تمام معاملات میں آسانیہ پیدا کرے آمین ہم بڑے کمزور ہیں ہم فتنوں کا سامنا نہیں کر سکتے تو بارال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کتنی بڑی ازمائش ہے تو جب سچائی اتر آئی کہا آج کے بعد یہ مستہ کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا اللہ نے قرآن اتار دیا کیا تم پسند نہیں کرتے تمہارا رب تمہیں معاف کر دے تو معاف کرو در گزر کرو اعلان کیا کہ یا اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے پھر بحال کر دی امداد پھر بحال کر دی غصہ ختم ہو گیا نا غصہ ختم قرآن کی آیت آئی رب کا فیصلہ یہ تھوڑا عزاز ہے کہ اللہ نے اشارہ ابو بکر صدیق کی طرف کر دی یہ اللہ اکبر پھر قربان جاؤ صدیق کی صداقت پر کہ فوراں اسی بات پر عمل کیا ساری رنجشیں چھوڑ دی معامداد محل کر دی تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا وطیرہ ہے وہ لوگوں سے در گزر کرتے ہیں اس سے کو پی جاتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں یہ احسان کرنے والے ہیں جن کو اللہ پیار کرتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہے تین بڑے عمل بکشش کی طرف جلدی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ہر حالت میں مال خرچ کرتے ہیں غصہ پی کے در گزر کرتے ہیں یہ تین عمال ہیں جو اپنے اندر پیدا کرے گا وہ اللہ کا پیار ہے اور اسے قرآن کہتا ہے المحسینین یہ محسینین ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو تین چیزیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی جرم ہو جاتا ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں فلاں بھی تو کرتا ہے نہیں فوراں معافی مانگ لیتے ہیں اپنے جرم کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں اپنی غلطی کو یہ نہیں کہتے میں درست ہوں یہ بڑی مشکل ہے جو بندہ خود غلط ہو اس کو سمجھ آ جائے میں غلط ہوں تو پھر کہے فلاں میں پچاس غلطی ہیں میرے اندر تو دو ہیں یہ رہنے تو وہ کبھی اصلاح نہیں کرے گا اصلاح وہی کرے گا کہ 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 اللہ مجھے اس غلطی سے پکڑ نہ لے جب یہ کیفیت ہوگی پھر بندہ اصلاح کرے گا اللہ کو دیکھے گا اگر لوگوں کو دیکھے گا تو پھر نہیں اور یہ تو نہیں اللہ نے پوچھنا چلا اس میں پچاس غلطیاں تھی تو اس کو دیکھ کے تین کرتا رہا تو معاف ہے ایسا تو نہیں ہو بہت زیادہ غلطیوں کی ذات کو کہا ہے بے شک تمہارے لئے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں ایک بات ذہن میں آگئی حضرت عبرہیم علیہ السلام کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ ممتہینہ سورہ نمبر ساٹھ میں اور یہ لفظ ہمارے نبی کے لئے بھی استعمال ہوا فرق کیا فرق بہت بازے قرآن کوئی پڑھیں تو فرق سمجھ آ جائے سیدنا عبرہیم علیہ السلام کیونکہ مجھے بھی اپنے نبی سے عقیدت ہے تو دونوں کے لئے فرق تو ہے نبی فرق ہے قرآن میں موجود ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام کی زندگی کے سارے نے کہا تمہارے لئے عبرہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے لوت لوت مراد ان میں عصوہ حسنہ ہے وہ ہے توحید بس ایک پہلو ہے توحید سورہ ممتہین نہ پڑھ لیں کیا ساری قوم سے کہا کہ میری تمہارے ساتھ ناراض کی صرف اس لیے ہے کہ تم ایک اللہ کے علاوہ اور چند خوبیاں ہیں لیکن تمام زندگی کے میدانوں میں عملوں میں ان کے حالات زندگی ملتے نہیں عصوہ حسنہ وہ نہیں ہیں جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ حسنہ ہیں زندگی کے ہر شعبے میں یہ فرق ہے یہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے ہر ابتداز سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ترام کے لائک ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفی کے بعد تو پھر میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اپنی غلطی کو نیک لوگ جسٹیفائی نہیں کرتے غلطی ہو گئی اصلاح کر لیتے ہیں اور ہمارے لیے اصوہ حسنہ کوئی اور نہیں اللہ کے نبی کی ذات ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی ہے یہ نہیں کہ فلاں بھی غلطی کر رہے میں بھی کروں یہ نہیں کہا گیا یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھنا ہے اور اپنے ہر عمل کو آپ غلطی کو مان لے گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں نیم اجر العاملین یہ لوگ ہیں جو نیک عمل کرنے یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا عجر بڑا اچھا ہے کتنے عمل بیان ہوئے پانچ کہلے یا چار کہلے خلاصہ بیان کرنے لگو پہلا عمل کیا ہے کہ وہ توبہ کی طرف جلدی کرتے ہیں بخشش کی طرف جلدی کرتے ہیں جنت کی طرف جلدی کرتے ہیں یہ پہلا عمل ہے یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے والے کو اللہ کہتے ہیں اس کا عجر بہت اچھا ہے دوسرا عمل اللہ کی رام میں مال خرچ کرتے ہیں تیسرا عمل غصہ پی جاتے ہیں چوتھا عمل دھر گزر کرتے ہیں پانچوہ عمل گناہ ہو جائے تو گناہ پہ اڑتے نہیں یہ نہیں کہ اس پہ جم جاتے ہیں نہیں جی صحیح کر رہا ہوں میں ایک ظلم شروع کر دے تو دوسرے کا حق ہی دباتا جائے کہ نہیں اور دوسرے بھی کہیں ہوتے خوش آمدی نہیں آپ آپ ٹھیک کر رہے ہیں ظالم کی مدد یہ کرو کہ کہو بھئی ظلم سے بعد آجا ظلم پہ تریفے نہ کرو کہ اس کی اوصلہ فضائی ہو تو یہ پانچ ایسے عمال ہیں جو کر لے گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے نا لیکن جو توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے پانچ عمل کر لے تو اللہ فرماتے یہ لوگ عمل کرنے والے ہیں ان کا عجر اچھا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے بیان کی آپ نے سنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ہمیں اپنی غلطیاں کتائیاں کمیاں دور کرنے کی توفیق اطاف فرمائے